مرحبا پاکستانی فیملی انٹرٹینمیٹ تو کیسے ہیں آپ میرا نام خورم میرا نام وچاتر بگوان شیفن جی نے بول دیا کہ اب میں بھائی نندی جی کو خود جا کے لے کیوں گا کیونکہ اس نے تو بیچارے نہ کھانا کیا نہ پانی پر رو رو کے برا آل جانا ہے زیادی باتیں اس طرح تو جان چلی جاتی ہے یہی نا خورم اب آگے دیکھتے آگے ہوتا ہے کیا تو کانون کرتے سٹارٹ یہ دیکھئے بیٹھے ہیں نندی جی وہ آگے پتا پتر کہ دیا نا کہ مجھے بھوک نہیں آپ ہٹ کیوں کر رہے ہیں میں آپ کا آنا در نہیں کرنا چاہتا مجھے اکیلا چھوڑتی چھو جب مجھے بھوک لگے کی تب میں کھالوں گا لیکن ایسے کیسے چھوڑے گا مہینہ آلوک 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 آہ ناراد جی آگے ناراد ناراد مجھے آلوک 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 آہ 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 دیوارشی دیوارشی کہیں آپ کائلاش سے تو نہیں آئے بتا ہی دیوارشی کیسے ہیں میرے پرپوچی اور کوئی بات ہی مجھے ہی دیوارشی ایسمایل آگی نمیدی ایسمایل آگی نمیدی اکمان کی پوت آئیں بھائی ہی ایسمایل آگی نمیدی اگر نمیدی نمیدی ایسمایل آگی نمیدی خوشید مرحان شبہ مرحان ایسمایل فکر شید مرحان ایسما اشرب جانتے ہو ننڈی تمہارے بھی نا کہلاش کتنا زیران لگ رہا تھا رونت ہوتی ہے نا بہت لوگو بھی تمہاری کمی بہت دکھ دے رہی تھی زائر ہی بہت ہے ان سے رہا ہی نہیں گیا دیکھو سویم تمہیں لینے چلے آئے یاد ننڈی بہت پیار کرتے ہیں ماتھیا میں آہ ابھی تک تو تم مادے مادے کر رہے تھا دیکھو سویم پرمو تمہیں لینے کے لیے آئے سامنے ہو سکتے کھڑے 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 ماتھیا میں بی بی چاو جا گرے کروں ماتھیاں یاد دیکھتا رہا سے ننڈی جید سمجھو ماتھیاں چلیو یاد ننڈی خیر ہے ملتا ہے ملتا ہے بچوں کی طرح مانتے ہیں ننڈی مجھ سے اتنا روٹے ہوئے ہو کہ بات کرنا تو دور ہوں میری اور دیکھنا بھی نہیں چاہتے ملتا ہے میرے ساتھ پاپس نہیں چلو گے ملتا ہے ملتا ہے وہ کیا بہی نا اپنے گھر کیلاش اپنے گھر امان ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے روز یہاں آنا پڑھا شو کرتی جی تندی جب تک تم میرے ساتھ گیلاش پاپس نہیں چلو گے میں یہ ہی رہوں دور دیکھ لوگ کتنا پیار کرتے ہیں تمہارے سے یا رب یا رب ہمیں بھی پتا لیکن بہت مانچین جی اور دندی بکر کتنا میرا پیار تاپس ہے اوہ شو چلو اوہ جتنا پیار پیار ہے تم سے بڑا بکر میرا شاید ہی کوئی ہو نندی اوہ تم میرے سب سے پریوی ہیں ہم نندی کا کوئی بھی نہیں ہے آج میں تمہیں آشروات دیتا ہوں تمہارے کانوں میں آکے جو بھی اپنی پراتھنا کہے گا وہ مجھ تک اوشش پہنچیں گا اوہ مجھ کے دھروڑ ہے تمہارے کانوں میں اوہ مجھ کے دھروڑ ہے مجھ کے دھروڑ ہے اوہ 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 مجھ کے دھروڑ ہے مجھ کے دھروڑ ہے مجھ کے دھروڑ ہے اوہ مجھ کے دھروڑ ہے 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 صرف مجھ کے دھروڑ تھی میرا بھی ویبا انہی کے ساتھ کرنے کا ہاں وہ دونوں بھی سکھی رہتے ہیں اور میں بھی دکھی نہ ہوتی ہے یہی بات ہے آرکر ہو یہ ویڈیو فتم یار بھائی نندی جی کے پاس بھگوان جی خود آئے خود بھائی ان کو بولا کہ میرے ساتھ تم کلاس نہیں جاؤ اس کے پاس نندی زمین پہ نہ وہی کھڑا اور بھائی کیا اشروع دیا بھگوان شیف نے کہ جو بھی تمہارے کان میں پراتنہ کرے گا میں وشے ضرور پوری کروں گا اسے مطلب وہ میرے تک ضرور پہنچے گی اور بھائی وہ پوری میں کروں گا اور اور یار یہ بھی پلیز کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا آپ لوگ یہ آج نندی جی کے کانوں میں مطلب جب مندر جاتے ہوگے تو اب لازمی یہ پراتنہ اپنی نندی جی کے کانوں میں بلتے تو ہوگی وہی نا اور یہ کامنٹ سیکشن میں اور شروع میں دیکھ رہا تھا جو انہوں نے ماں دیو کو دیکھا نا تو تھوڑے سے رکھ تھے کہ یار لیکن جب انہوں نے بولا کہ یار میں تمہیں لینے آئے خواہ تھا نندی جی کا چہرہ جوانا وہ دیکھنے والا تھا زمین بھی نہیں ٹیک رہے تھے بھائی اتنے خوش اور سب سے کہتا ہے نا پری ہیں اور بھول دنیا میں ان سے زیادہ بھگوان شیف جی کو پیارا اور کوئی ہے کوئی اور ہے ہی نہیں تب بھی تو آشروات دیا ہے یار تاں کے اور نندی جی خوش ہو جائے اور 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 جس طرح بیچ میں پتہ جی سے معافی مانگی اور جب پھر ان کے پتہ نے کہتا ہے میں بہت زیادہ خوش قسمان تو کہ میرا بیٹا بھگوان جی کو سب سے پیارا ہے اور جاؤ بھگوان شیف جی کی سیوہ کرو یعنی تم نے ان کی سیوہ کی تو سمجھو تم نے میری سیوہ یار ایک بات بتاؤں وجہ نندی جی تو آئے ہیں لیکن دیکھو وہ سمجھو آئیں اسی کام کے لیے کہ وہ بھگوان شیف کی سیوہ کریں وہ سمجھو اس کے علاوہ کوئی اور سمجھتے ہی نہیں ان کے دل میں صرف اور صرف ایک چیز ہے بھگوان شیف جی اللہ کے پتہ جی سے بھی معافی مانگی انہوں نے یار دیکھو چیز ہے نا اب وہ ان کا دل ہی نہیں کرتا کہ میں کچھ اور کروں بہت وہ یہ چاہتے ہیں کہ بس میں بھگوان شیف جی کے ہر وقت سیوہ کرتا ہوں ان کو خوش کرتا ہوں ان کی حال طریقے سے کرتا رہا تو بھائی خوشی کے مارے پھولے نہیں سمجھا رہے کب آگے دیکھتے آگے ہوتا ہے کیا تو بھائی